سو گائز یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ فیس بک ایک سیکیور فلیٹ فرم نہیں ہے آئے دن یہاں پہ کچھ نہ کچھ بگ ساتھے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ پرولمز ساتھی رہتی ہیں جیسے کسی کا اکاؤنٹ ہیک کر دیا گیا کسی کے دورا یا پھر کسی کی پرائیویسی کو سیل کر دیا ہے ویسے تو فیس بک بولتا ہے کہ ہم جو کسٹمر ہیں یا جو ان کے کنجیومر ہیں ان کی پرائیویسی کو پورا دھیان رکھتے ہیں یعنی کہ ان کو تھرڈ پارٹی میں سیل نہیں کرواتے لیکن کہیں نہ کہیں بزنس پرپس کے لیے ہمارے جو اکاؤنٹ کی جو انفورمیشن ہے یا پھر ہماری جو پرائیویسی ہے وہ کہیں نہ کہیں لیک جور ہوتی ہے یعنی کہ سیل جور ہوتی ہے تو یہاں پر جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ہمارے جو اکاؤنٹ ہے ہماری جو پرائیویسی ہے وہ ایک سیکیور نہیں ہے تو ہمارے مائنڈ میں ایک ہی تھوٹ آتا کہ ہم کیوں نہ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دے ہمیشہ کے لیے تو جب ہم اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک آپشن ملتا ہے سیٹنگ میں جا کے جو کیا ہوتا ہے دی ایکٹیویٹ کا تو دی ایکٹیویٹ سے ہر پرسن یہی سوچتا ہے کہ یہاں سے ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ دی ایکٹیویٹ ہو جائے گا لیکن گائز وہ ایک temporary دی ایکٹیویشن ہوتا ہے یعنی کہ اس میں اکاؤنٹ ہمیشہ کے لیے دی ایکٹیویٹ نہیں ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ہمیشہ کے لیے اپنے اکاؤنٹ کو دی ایکٹیویٹ کر سکے تاکہ ہماری جو پرائیویسی وہ بھی ایک سیف رہے اور کوئی بھی ہماری پرائیویسی کو سیل نہ کر سکے کسی کے بھی شاتو شیئر نہ کی جا سکے تو اس لیے ہم اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یعنی کہ پرمننٹلی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں سو گائز آج ہم اس ویڈیو میں اسی ویشہ پر بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو پرمننٹلی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں سو ہیلو وریون نمشکار میرا نام ہے پاون اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل آرپیس پاون کو سو گائز فیس بک اکاؤنٹ پرمننٹ ڈیلیٹ کرنے کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے موبائل فون پر اور وہاں پہ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے تروں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو پرمننٹلی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سیمپل اپنا جو فیس بک ہے آپ اسے اوپن کر لیجئے جس میں بھی آپ نے لوگ ان کیا ہوا ہے اور رائٹ سائیڈ تری ڈوٹ پر کلک کرنا ہے آپ نے اور چاہیے آپ نے اس کو موبائل فون پر ڈیکسٹو پر اوپن کر کے رکھا ہوا یا پھر اوریجنل اپلیکیشن آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے فیس بک کا بس آپ نے سیٹنگ میں چلے جانا ہے سیٹنگ والے اوپشن پر جانے کے بعد ایک اوپشن آگا جو لکھا ہوگا یور انفرمیشن فیس بک سے ریلیٹڈ ایسا لکھا ہوتا ہے وہاں پر تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ لکھا ہوا رہا ہے یور فیس بک انفرمیشن تو اس میں آپ نیچے دیکھ رہے ہوں کہ ایک اوپشن دیا ہوا ہے اس پہ ہمیں اوکے کرنا ہے اور جو ڈیلیٹ کرنے کا اوپشن ہے جسے ہمارا جو ایک اوپشن ہے وہ یہی سے ڈیلیٹ ہوگا تو اس پہ میں ٹیپ کر دیتا ہوں نیکس ہمارے پاس تین اوپشن آتے ہیں جس میں سے ہمیں اوپشن چوز کرنا ہے ڈی ایکٹیویشن ڈیلیشن یعنی کہ آپ اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ایک اوپشن کو یا پھر پرمنیٹلی ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس پہ میں سیمپل سا اوکے کر دیتا ہوں سو اس نے دو اوپشن دے دیئے ہیں اور بتا دیا ہے کہ آپ کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہے ایکاونٹ یا پھر پرمنیٹلیٹ کرنا ہے ڈی ایکٹیویٹ ایکاونٹ گائز ایسا ہے کہ آپ مطلب ٹیمپریری آپ کے آپ کا ایکاونٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا جب آپ چاہیں تو آپ اسے لوگن کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اب جو ایکاونٹ ڈیلیٹ ایکاونٹ ہے وہ ایسا ہے کہ جب آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر لیا تو آپ کو ٹائم دے گا یہ ایک وچار کرنے سوچنے کا سمیں دے گا آپ کو سوچنے کے لیے کہ آپ کو واپس سے لوگن کرنا ہے تو آپ اس کر سکتے ہیں جب آپ اس کے ایکاونٹ کو جس بھی دن آپ ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں تو اس کے تیس دن کے اندر اندر آپ کے پاس ایک اوپشنز ہے کہ آپ اپنے ایکاونٹ کو واپس سے چالو کر سکتے ہیں یہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو واپس کنٹینو رکھنا ہے فیس بک کو دین اور یہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو فیس بک پہ نہیں آنا ہے آپ کو ہمیشہ کے لیے فیس بک ڈیلیٹ کرنی ہے تو آپ اسے کنٹینو کر سکتے ہیں اور آپ کا جو ایکاونٹ ہے within 30 days after 30 days آپ کا ایکاونٹ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا یعنی کی ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو میں سیمپل یہاں پہ کنٹینو پہ اوکے کر دیتا ہوں کنٹینو کرنے کے بعد یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا ایشو ہو گیا ہے یعنی کیا ایشو ہے جس وجہ سے آپ کو فیس بک پہ ایکاونٹ کو ڈیلیٹ کرنا پڑ رہا ہے تو یہ اپشن سننے میں سے دہر کے رکھے ہوئے ہیں کوئی چوز کرنا ہے تو آپ اس میں سے کوئی اپشن چوز کر کے سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ایشو فیس بک ٹیم کے پاس جائے گا تو یہاں پہ کوئی ایشو بھی سلیکٹ نہیں کرتے ہیں اور ویڈاوٹ اینی ایشو کے آپ فورورڈ کرتے ہیں تو آپ کبھی تب بھی ایکاونٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو جیسے میں آپ پہ اوکے کر دیتا ہوں تو اب یہاں پہ دوہ دین اوپشنز اور دے رہی ہیں انہوں نے کی ایکاونٹ کو پرمنٹی ڈیلیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے جو میسیز بغیرہ ہے فورڈوز بھی رہا ہیں اور جو آپ نے سٹوریز ڈالی ابھی تک کی فیس بک پہ وہ سارے کی ساری ہمیشہ کیلئے ڈیلیٹ ہو جائے گی تو آپ اسے یہ آپ کو ایکنولیز کر رہا ہے تو آپ اسے ڈیلیٹ ایکاونٹ پہ اوکے کر دیجئے اور یہاں پر آپ اپنا پاسورڈ انٹر کیجئے گا اس کے بعد آپ کا جو ایکاونٹ ہے وہ بند ہو جائے گا آپ کو ایک اپشنس ہے کہ آپ اسے واپس چالو کرنا چاہے within 30 days تو آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں سیم وہی جو آپ کا یوزر نیم ہے اور جو آپ کا پاسورڈ ہے اسے آپ کا لوگن ہو رہے گا within 30 days اور یہ دن نہیں تو پھر آپ کا جو ایکاونٹ ہے 30 days کے بعد ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا کیونکہ یہ شیڈیول ہوتا ہے ایکاونٹ اس کا بعد کہ آپ کو جو شیڈیولنگ مطلب جو ایکاونٹ ہے فیس بک کا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا سامنے والے یوزر کے پاس لکھا ہوا جائے گا فیس بک کی یوزر مطلب کہ اس سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا آپشن سے کہ آپ چاہیں 30 days کے اندر تو آپ اپنے ایکاونٹ کو واپس سے ایکٹیوٹ کر سکتے ہیں سو آئی ہوپ گائز یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا اور گائز اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دہنیواد میں ملتا ہوں جلدی کسی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ بھی دھیان رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا میں ملتا ہوں جلدی کسی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جہن وند ماترم